السلام علیکم سلام جی وآلیکم سلام کیا نام ہے پیارے بھائی جی سر محمد ارسلان بھائی ارسلان بھائی کہاں سے جی سر لاہور سب لاہور سے سر فارسج کو جوائن کر لیا آپ نے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری حکومت نے ریگولائز کر دیا ہے کہ دکھاؤں جی سر بھی لکل پتا ہے پتا ہے تو سر حکومت نے ریگولائز کرنے سے پہلے کچھ سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا ہوگا ہوگا تو یہاں پہ کافی سارے ڈوٹ کلیر ہو جانے چاہیے ہمارے ہیں نا یا سر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اس کا نصاب آ رہا ہے جہاں دی سینٹرلائز بلاکچین کے بارے یونیورسٹی کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے گا سر پتا ہے کہ نہیں جی بلکل سر پتا ہے یہ بھی پتا ہے سر اب آپ اپنا سوال پوچھیں کہ کون سا سوال ہے جس میں فارسج میں آپ کو مسئلہ بن رہے اچھا جی سر مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مطلب کہ سر میں فیلال ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور جب سے میں نے فارسج کو جانے کیا میں جانتا ہوتا ہوتا ہے جو چھوڑ دیئے یس سر کوئی بندہ ایک بندہ جسٹ ایک منٹ سر علی مہر بھائی کوئی ایک بندہ جو ہمارا کوہ ہوسٹ ہے پلیز ایک منٹ کے لیے ریکارڈنگ لگائیے گا اچھا سر بتائیے گا میرے لیے آپ قابل عزت ہے سر آپ نے ڈاکٹر کی جوب چھوڑ دی ہے فارسج کے لیے یس سر میں ایک ڈاکٹر ہوں میو اسپیٹل میں میں ڈاکٹر تھا لاہور اس کے علاوہ سر میں نے ٹائنس میں کام کیا ایمازون پہ کام کیا میں نے سب چھوڑ دی گئے سر آپ ایمازون میں بھی کام کر چکے ہیں ایمازون بھی چھوڑ دیا اس کے علاوہ مطلب کافی جگہ پہ آپ گئے ہیں آپ کو سفل نہیں ملا میں نے چھوڑ دیا سب کچھ تقریباً تقریباً سر میں نے چھوڑنے کے بعد میں نے ایک منت آپ کے ٹریننگ لی ہے ٹریننگ لینے کے باوجود میرا سر صرف اور صرف جو مائن تھا وہ لرننگ کا تھا میں نے کہا لرننگ کرنے کیونکہ جب ہم لرننگ کریں گے تب بھی لرننگ ہوگی میں سوچ رہا تھا کہ سر کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسا پوائنٹ جو مجھ سے مسٹ نہ ہو تقریباً دیٹھ سے دو منت آپ کے ٹریننگ لینے اس کے بعد پھر مجھے ایک کنٹیکٹ ملے میرا جو اپلائنٹ سے سر وحید انہوں سے کہا کہ سر ہم فورسیج ہیں تو آپ ہم ہاتھ سچ جو کریں میں نے کہا سر ٹھیک ہے میں نے تقریباً ان کے ساتھ پانرہ سے بیس دن اٹیچمنٹ لائے مطلب کہ ایک سوست کی طرح اٹیچمنٹ کی ان کے ساتھ تو اس کے بعد میں نے پھر جوائنٹ کیا فورسیج کو اور ابھی تر سر میں نے تقریباً تقریباً فائیو ڈالر کمائے اور ابھی تر سر تقریباً میں ابھی لرننگ پہ ہوں الحمدللہ اور کافی ریلیٹیوز میں سے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کرو آپ نے جوب کیوں چھوڑی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا سر وہ جو جوب چھوڑی ہے ماشاءاللہ زبردست آپ کی جوب تھی سر اس کی سیلری کیا تھی منتلی جیس سر منتلی سیلری جو تھی وہ سیونٹی فائیوزنٹ سر 75000 کی جوب آپ نے اس پارسی کیلئے چھوڑی ہے سر میری بات سنیں آپ کا جوب ہی اپلائن ہے اپنے اپلائن کو اور آپ نے خود آپ دونوں نے آج میرے ساتھ کال پی آنا ہے پرسنل اوکے سر گوڈ ہو گیا سر چار مہین نیکہ ٹائم چار مہین نیکہ ٹائم مجھے دے دیں پینتی سے چالیس لاکھ کمانے کے کامل کر دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے لیکن جس جذبے سے سر یہ جذبہ چاہیئے مجھے یہ جذبہ آپ میں ہے نا یہ جذبہ چاہیئے مجھے بس جی سر انشاءاللہ میں تو اور ان لوگوں کو یہ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ مطلب کے سر میں جب جوب کر رہا تھا اس وقت ہمارے دوسر تھے وہ ہمیں مساز دیتے کہ ایک پین لیتے ہیں نا پین کا جو اوپر کھوکلا ہوتا ہے نا ہمارے جو کہتے ہیں ہاں بلکل جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ان کے ڈازتے ہیں وہ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ میں جو کی حساب سے اگر لگاؤں میں سارا دن کام کرتا تھا تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے اور ایک منت کی جو سیلری تھی وہ میری تھی سیمٹی فائی پھائی پھوزن سر اتنی انسلٹ ہوتی تھی اتنی انسلٹ ہوتی تھی کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے آپ کو یہ پتا تھا کہ یہاں داکٹر کی جوب بہت اچھی ہے پر میں کہتا ہوں داکٹر کی جوب کوئی نہیں اتنی اچھی نہیں مجھے سر اس وقت رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے سر پھر میں نے دل کیا مجھے سر نے پھر مجھ سے سوال کی کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نائنٹی فائی میں رہنا ہے مجھے پھر میں نے دل کیا